میکرو اکنومکس 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 سب کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال کیا جاتے ہیں فسکل پولیسی کے اندر تو سب سے پہلے ٹیکسیشن محصول لگانا ٹیکس جو ہوتا ہے یہ مین آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ کار ہے ریونیو جمع کرنے کا گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے اخراجات چلانے کے لیے ٹھیک ہے عوام سے ٹیکس لیتے ہیں اور جو ان کو اپنے سٹیپ لینے ہوتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے ان پیسوں کی مدد سے وہ ٹیکس کی مدد سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں ٹیکسیشن کہتے ہیں محصول لگانا ٹیک ہے ٹیکس is a legal compulsory payment pay to the government by the people ٹیکس جو ہے یہ قانونی لازمی ادائیگی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو لوگ ادا کرتے ہیں یہ وہ payment ہے یہ وہ amount of money ہے جو کہ legal ہے قانونی ہے اور لازمی ہمیں گورنمنٹ کو ادا کرنی ہوتی ہے ٹیک ہے دو درہا کے ٹیکس ہوتے ہیں direct tax in direct tax اس کو ہم پھر دیکھیں گے کہ وہ کون گون سے ہوتے ہیں it is the most common and effective way for the government to influence the aggregate demand in the economy یہ ٹیکسیشن جو ہے یہ بہت ہی common عام اور effective بہتر وے ہے طریقہ کار ہے جس کے تھوہ گورنمنٹ جو ہے influence کرتی ہے اثر انداز ہوتی ہے مجموعی demand کے اوپر ہماری economy کے اوپر ٹیک ہے کہ کس طرح سے demand کو control کرنا ہے اس پر اثر انداز ہونا ہے ٹیکسیشن جو ہے وہ سب سے آسان اور effective طریقہ ہے ہمارے پاس when aggregate demand is more than aggregate supply inflation government increase the tax rate جب aggregate demand مجموعی طلب جو ہے وہ aggregate supply سے بڑھ جائے ٹیک ہے کہ مجموعی supply جو ہے اس سے بڑھ جائی یعنی کہ inflation ہو جائے تو گورنمنٹ increase کر دیتی ہے ٹیکس ریٹ ٹیک ہے کہ جو product پہلے سے کم ہے اس پر ٹیکس بڑھا دیا جائے تاکہ وہ اور expensive ہو جائیں اور لوگ اس کو خریدے ہی نہیں لوگ جب اس کو خریدنا چھوڑ دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتوں میں خود بخود نیچے آ جائیں گی اس کی قیمتیں اور گورنمنٹ بعد میں ٹیکس جو ہے وہ ہٹا دے گی تب supply بھی برابر ہو جائے گی demand بھی برابر ہو جائے گی تب جو ہے لوگ آرام سے خرید سکیں گے اور ہم ٹیکس بھی کم کر دیں گے لیکن یہ جس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جب ایک دفعہ ٹیکس لگ جائے تو کم آلماس ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن موسٹی گورنمنٹ جو ہے اسی ٹول کا استعمال کرتی ہے کہ قیمتوں پہ ٹیکس اور لگا دیا جائے لوگ خرید ہی نہ پائیں تو جب خرید ہی نہیں پائیں گے تو پروڈکٹ بھگے گا نہیں تو اس کی قیمت خود بخود ایسا ایسا کم ہو جائے گی this would control the inflation gap وائس ورسا یہ جو ہے inflation gap کو کم کر دیتی ہے لیکن جب supply زیادہ ہو demand کم ہو تو گورنمنٹ ٹیکس کم بھی کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سسٹم جو ہے وائس ورسا چلتا رہتا ہے لیکن جو taxation ہے یہ basic طریقہ ہے گورنمنٹ کا revenue generate کرنے کا پیسے generate کرنے کا اور اسی کے through aggregate demand وغیرہ بھی control کر رہی ہوتی ہے جو fiscal policy کے اندر ہمارے پاس ہمارا objective ہوتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے taxation ابھی continue چل رہے taxation can be used in a several ways some time government deduce the taxes to control business fluctuation وہی بات ہے taxation کو بہت طریقے کار سے use کیا جاتا ہے ایک تو ہمارا revenue generate اسی سے ہوتا ہے جو اتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے اخراجات ہیں سرکاری ملازموں کی payment کرنا ان کی pension دینا military میں پیسے جانا سارا کچھ جوتا ہے یہ tax کے through ہی جا رہا ہوتا ہے some time government reduce بھی کر دیتی ہے ٹیکسز کو business fluctuation کے لیے کہ کاربار لوگوں کے صحیح نہیں چڑھ رہے اتار چڑھا ہوا آ رہے ہیں تو ان کو بہتری کرنے کے لیے tax کم بھی کر دیتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ کم پڑے اور وہ خرید و فروغ زیادہ کر پائیں تو یہ some time taxation کم بھی کر دی جاتی ہے next ہمارے پاس ہے public debt عوام سے کرزے لینا ٹھیک ہے عوام سے کرزے لینا اور پھر جو بھی ہمارے کیا کہتے ہیں objectives ہیں macro economics کے وہ پورے کر پانا جو کہ fiscal policy کے through ہوں گے کیونکہ یہ state treasury ہوتی ہے ریاست کا خزانہ ہوتا ہے جو وہ taxation سے یا دوسروں سے loan لے کے لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ان سے وہ ہمارے جو goals وغیرہ ہیں government کے وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ہمارے اپا ٹول ہے public debt عوامی کرزے public debt refer to boring by the government from within the country or from abroad or from banking there are two types of public debt public debt جو ہے عوامی کرز جو ہے یہ refer کرتا ہے کہ boring کرنا by the government کے government جو ہے ادھا لے رہی ہے within a country ملک کے اندر سے ٹھیک ہے from abroad ملک کے باہر سے ٹھیک ہے دوسرے country سے دوسرے institute سے یا کسی بینکوں سے ٹھیک ہے there are two types of public debt دو طرح کے public debt ہوتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے internal public debt when government borrow from within the country from citizen or financial institute or the central bank this is called internal borrowing جب government جو ہے وہ borrow کرنا ادھا لینا شروع کر دے within a country ملک کے اندر سے ہی اس کی عوام سے اس کے financial institution سے یا central bank سے عوام سے کس طرح سے رہتی ہے bonds وغیرہ issue کر کے ٹھیک ہے state bank target دیتا ہے different banks کو کہ آپ نے bonds بیچنے ہیں عوام کو تو عوام bond خریدتی ہے اس لالچ میں کہ کبھی نکلے گا تو منافع ہوگا تو جو پیسہ وہ government کو دیتی ہے bank میں اس bond کے بدلے تو وہ اس کو different کاموں پر use کر رہے ہوتے ہیں اور جب بھی آپ چاہیے اپنا bond دے کے وہ payment جو ہے وہ واپس کر سکتے ہیں اس لئے وہ قرضہ ہے اسی طرح government جو ہے central bank یا financial institute سے بھی قرضہ لیتی ہے اپنے اخراجات یا اپنے objective حاصل کرنے کے لیے اور اسی کو ہم کہتے ہیں this is card internal boning اندرونی قرضہ لینا اندرونی ادھار لینا دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے external public tab ٹھیک ہے ملک کے باہر سے قرضے لینا جو پاکستان اکثر لیتا رہتا ہے ٹھیک ہے when government borrows borrows funds from international market from any financial institution اور any nation in particular جب government جو ہے وہ borrows کرے funds چندہ پیسہ international market سے بیندل قوامی market سے from any financial institution کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہو جیسے کہ ہمارے ہمارے آئی ای ایم ایف ہوتا ہے ٹھیک ہے international monetary fund جو ہوتا ہے ہم اس سے پیسہ لیتے ہیں یہ کسی بھی nation سے کسی بھی ملک سے پیسہ لینا جیسے کہ ہم اکثر سودی عربیا یا چائنہ سے قرضے وغیرہ لیتے رہتے ہیں acquiring loan from outside is comparatively difficult as other party first study the financial position of the country and capability to pay back and then only grant loan دوسرے ملک سے loan لینا جو ہے وہ کافی difficult ہے as compared to internal چونکہ دوسرے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں loan دے رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی institute ہو چاہے وہ کوئی country ہو ہماری مالیاتی position دیکھتا ہے کہ country کی کیسی ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس قابل بھی ہیں کہ loan پے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے پھر وہ ہم پہ conditions بھی لگاتے ہیں ایم ایف شرطیں لگاتا ہے کہ پٹرول کے پرائز بڑھا دو بجری کے پرائز بڑھا دو گیس کے پرائز بڑھا دو اسی طرح ہماری چیزیں جو ہیں ہمیں گروی رکھنی پڑتی ہے موٹر وے ہمارا پی آئی اے ٹھیک ہے یہ سب جو ہیں ہم نے گروی رکھے ہوئے ہیں different countries کے پاس different institutes کے پاس تب ہی ہمیں loan ملتا ہے تو باہر سے loan لینا اتنا آسان نہیں ہوتا بہت conditions ہوتی ہیں check and balance ہوتا ہے تب بھی جا کے ہمیں ان سے loan ملتا ہے لیکن ہماری government ہر وقت ان سے لیتی ہے اور don't know کہ وہ پیسہ کہاں پہ اور کس طرح سے خرچ کرتی ہے next ہمارے پاس آئیتا ہے budgetary surplus and deficit یہ ہمارا third tool ہے budgetary surplus اور deficit ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے fiscal policy کے اندر اپنے macro economics goal objective حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں budgetary surplus کیا ہوتا ہے budgetary surplus is a situation where revenue earned by the government is more than expenditure budgetary surplus یعنی کہ budget کا زیادہ ہو جانا ہمارے پاس situation ہے جہاں پہ ہمارا revenue جو ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ہے اور government کی جو expenditure اخراجات ہے وہ کم ہے ایسی situation بہت ریئر ہوتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارا revenue زیادہ ہو tax collection ہمارے پاس پیسہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہمارے اخراجات کم ہیں the surplus amount is used for repayment of the loan or can be reserved for the future use and use for the development of economy اب جو پیسہ ہمارا زیادہ ہے ہمارے پاس اخراجات کم ہیں تو جو بچا ہوا پیسہ ہوتا ہے surplus ہوتی ہے جو زیادہ amount ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو ہم use کرتے ہیں repayment of loan جو پرانے ادھال لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چکانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور can be reserved for future future کے لیے مستقبل میں کوئی پریشانی ہے اس کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں یا ملک کی ترقی کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں عمام کی بھلائی کے لیے انڈسٹری لگاتے ہیں روڈز بناتے ہیں ٹھیک ہے موٹر ویز بناتے ہیں تاکہ نوکنیاں بھی پیدا ہو اور عمام کی بھی بھلائی ہو یہ surplus کا پیسہ use ہوتا ہے it is signed that the government is running the economy efficiently یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے economy کو بڑے بہترین طریقے سے چلا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو بجٹ ہے اس میں ہمارا ریمنیو زیادہ ہے اور اخراجات جو ہیں وہ ہمارے کم ہیں جو کہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے ہماری جیسی country's کے اندر نیسٹ ہے ہمارے پاس بجٹری deficit پیسوں کا کم ہونا اور اخراجات کا زیادہ ہونا جو situation ہمارے یہاں daily چل رہی ہوتی ہے بجٹری deficit is a situation where revenue earned by the government is less than expenditure گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں وہ جو ریمنیو ویو ٹیکس وغیرہ وہ collect کرتی ہے پیسہ collect کرتی ہے وہ بہت کم ہیں at this situation the government reduce this expenditure on public welfare increase taxes rate and may also go for boring اس situation گورنمنٹ جو ہے reduce کرتی ہے اپنے اخراجات on public welfare عوام کی بھلائی کے لیے ٹھیک ہے جو subsidies دیوئی ہوتی ہیں جو کہ منصوب عوام کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتی ہے ٹیکسز increase کر دیتی ہے ٹھیک ہے محصول برہانہ شروع کر دیتی ہے اور دوسرے ملکوں سے یا عوام سے بورنگ کرنا بھی ادھار لینا بھی شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس situation میں پھر یہ حال ہوتا ہے the surplus from previous year can be used it is a sign that government is not running the economy efficiently اگر پچھلے سال کوئی surplus تھا اضافی پیسہ ہمارے پاس پڑا تھا تو گورنمنٹ اس کو بھی استعمال کر سکتی ہے اس situation کے اندر اور یہ sign ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہماری کام نہیں کر رہی تو یہی ہمارا budgetary deficit ہوتا ہے کہ ہمارے budget میں کمی ہو جائے ہمارے پاس بیلنس و پیمنٹ میں deficit ہوتا ہے کہ ہم پیسے ادا نہیں کر پاتے لوگوں کے تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں پھر دوبارہ سے لون لیے جاتے ہیں اور عوام پہ پیسہ خرچ کرنا کم کر دیا جاتا ہے لاست ہمارے پاس آیا تا ہے گورنمنٹ expenditure گورنمنٹ کے اقراجات کو چینج کر کے ہم جو بھی ہماری goals اور objective میں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں during the time of inflation the government decided to reduce its expenditure on public welfare like police military courts and education etc اب جب inflation کا time ہوتا ہے تقریباً وہی بات ہے جو deficit میں کر رہے ہوتے ہیں during the time of inflation مہنگائی کے وقت جب قیمتیں بہت بڑھ رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ decided to reduce its expenditure on public welfare گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی بھلائی کیلئے جو اقراجات ہے وہ اپنے کم کر دیتے ہیں جیسے کہ پولیس پہ پولیس عوام کی بھلائی کیلئے ہے کہ نہیں یہ ہم ہی نہیں پتا لیکن وہ پولیس پہ پیسے خرج کرنا کم کر دیتے ہیں میس کے recruitment کم کر دینا ان کی سہولتیں کم کر دینا military اب بقول ان کے کہ military پہ کم خرج کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب covid کے ہمارے پاس دن تھے تو اس time پہ ہماری جو prime minister تھے وہ عمران خان تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو جنرل باجواں ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی یعنی کہ ان کا budget ہے اس میں کٹوٹھی کیا ہے کہ اتنا پیسہ ہم ہی نہیں چاہیے آپ امام کی بھلائی کیلئے لگا دیں تو military نے اپنی budget میں کٹوٹھی کیا ان کا کہنا یہ تھا تو اسی طرح ان پہ بھی اخراجات کم کر دی جاتے ہیں course اور judicial ٹھیک ہے عدالت پہ اخراجات کم کر دی جاتے ہیں ان کی سہولیات کم کر دی جاتی ہیں اور education تعلیم پہ اخراجات کم کر دی جاتے ہیں جیسے کہ فیسے بڑھا دینا ان کی جو scholarship تھی وہ ختم کر دینا تو یہ چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں تاکہ جو اخراجات ہیں ان کو کم کیا جا سکے تو یہ ہمارے پاس fourth tool اور instrument ہے ہمارے پاس fiscal policy کا تو یہاں پہ ہم نے چار tool دیکھ لی ہے fiscal policy کے number one taxation ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے public debt دیکھا budgetary surplus اور deficit اور آخری government expenditure انہی tool اور instrument کا استعمال کرتے ہیں ہم fiscal policy کے جو ابھی objective ورگ goals ہیں وہ حاصل کرتے ہیں جو کہ government کے under ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارا آج کا topic جو ہے وہ complete ہوتا ہے slide scaling میں description میں دے دوں گا وہاں سے download کر سکتے ہیں اور کوئی بھی question topic سے related ہو آپ ہم سے community میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ